دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تیجی سے فیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ نہیں معلوم تو جلدی سے گوگل پر سرچ کریں اور جو ریزلٹ سامنے آئیں گے وہ یقیناً چوکا دینے والے ہوں گے ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار ساٹھ تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا اس وقت اسلام نہایت تیجی کے ساتھ فیل رہا ہے اور بہت سے فیمس اور نون فیمس لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جیسے انڈریو ڈیٹ، سنہ خان، ایشہ روسلی، پرم سنگ، بروکلین، اے آر رحمان اور بہت سے ایسے دوسرے لوگ جنہوں نے خلی عام اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور دوستو ان سب کے ریورٹ سٹوری آپ کو ہمارے چینل پر بھی مل جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں اور آپ کو بتا دیں کہ ہم ہر روز ایک ریورٹ مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب کر دیں آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ تیجی سے اسلام کی جانب کھیچے چلے آ رہے ہیں ہماری ریسرچ کے مطابق اس کی پانچ مین وجوہات ہیں نمبر ایک میڈیا سب سے پہلے آتا ہے میڈیا آپ سوچ رہے ہوں گی میڈیا وہ کیسے کیونکہ میڈیا تو اسلام کے خلاف نیگیٹیو پروپیکنڈے کرنے میں مشروف ہے بہت زور شور سے ہر روز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بات دسکس کی ہی جاتی ہے جس سے معصوم لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری جا رہی ہے لوگ شوری اور لا شوری طور پر مسلمانوں کو دہشتگرد جاہل رود اور ناجانے کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں ان کی گھریب بھی جانے سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ تو کسی مسلمان کو آتا دیکھ کر اپنا راستہ ہی بدل لیتے ہیں لیکن جب کبھی بھی ان کی ملاقات ایک سچے مسلمان سے ہوتی ہے تو وہ ان سے متاثر ہوئے بینا نہیں رہ پاتے اور پھر انہیں میڈیا کے غلط اور جھوٹی پروپیکنڈے کا اندازہ ہو جاتا ہے اور ساری سچائیس سامنے آ جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کے متعلق کچھ خاص نہیں جانتے لیکن جب میڈیا میں اسلام کا اتنا ذکر سنتے ہیں چاہے نگیٹی بھی سہی تو وہ اس پر ریسرچ کرنے لگتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ کیسا مذہب ہے جو اپنے فولوورز کو اتنا دہشت گردی سکھاتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کا متعلق تو ان کو کچھ اور ہی بتاتا ہے اور سب سچ سامنے آ جاتا ہے اور پھر وہ مزید تحقیق کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں نمبر دو ہجاب ایک عام مغربی لڑکی کو بچپن ہی میں بار بھی ڈالز سما دی جاتی ہیں اور ایسی ہی کارٹون موویز بھی دکھائی جاتی ہیں جس میں فیشن کے نام پر شورٹ ریس اور اپنے جسم کی نمائش کرنا شامل ہے رہی صحیح قصر سوشل میڈیا پوری کر دیتا ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ پڑی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد تو چھوٹے کپڑے پہن کر دوسروں کی خوشی کا سامان بننا ہے وہ اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کیلئے جیتی ہے اپنی اندر کی عورت کا گلہ گھوٹ دیتی ہے وہ عورت جو تنہائی میں سے سکتی ہے جو اپنے وجود کی تلاش میں رہتی ہے اور پھر جب زندگی میں کبھی بھی اسے پورا لباس اور ہجاب لینے کا موقع ملتا ہے تو اس کے اندر کی عورت پھر سے زندہ ہو جاتی ہے وہ کھل اٹھتی ہے اسے اپنے جینے کا مقصد مل جاتا ہے اور پھر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب وہ دوسروں کیلئے نہیں بلکہ اپنے لئے جئے گی اس کا سارا وجود سکون پا لیتا ہے مثال کے طور پر موڈل سارا بکر ایشہ روسلی اور سنا کھان کے علاوہ اور بہت سے دوسری ایسی فیمس سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کے اروج پر اسلام کو اپنایا نمبر تین اسلام کا کھلے دل سے سوالوں کا جواب دینا بہت سے غیر مسلم جب اپنے اپنے مذہب میں کسی پوائنٹ پر سوال اٹھاتے ہیں تو انہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ان کو جواب کیوں نہیں دیا جاتا وہ اس لیے کہ ان کے علماء کے پاس بھی ان کے تسلیب بخش جواب نہیں ہوتے بھلا منگلت کہانیوں کی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے جبکہ اسلام کسی بھی معصر سوال کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور اکثر علماء بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں جس سے سننے والا مطمئن ہو جاتا ہے اور اسلام کے طرف دوڑا چلا آتا ہے نمبر دو قرآن قرآن ایک زندہ موجزاتی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کے سوالوں کا خود جواب دیتا ہے وہ لوگ جو ابھی اسلام میں پوری طرح داکل نہیں ہوئے ہوتے ان کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکس چل رہی ہوتی ہے اس دوران اگر ان کو قرآن کے مطالق موقع ملتا ہے تو یہ کتاب اپنے الفاظ اور اسلوب میں اتنی کشش رکھتی ہے کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر مشکل سے مشکل سوال کے جواب بھی دیتی ہے تو وہ اس کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں نمبر پانچ سوشل میڈیا یہ وہ میڈیا ہے جو کافی حد تک آزاد ہے کوئی بھی اس پلیٹ فارم کا استعمال کر کے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے سوشل میڈیا پر مسلم سکولرز کے لیکچر وہ آسانی مل جاتے ہیں جو کروڑوں لوگوں تک پہنچتے ہیں اور اس کے علاوہ نیو مسلم لوگوں کی سٹوریز بھی اپلوڈ ہوتی رہتی ہے وہ اپنے کہانے خود بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اور کیسے اسلام قبول کیا وہ کیسے اسلام کے طرف آئے تو ان کی کہانیاں سن کر نئے لوگ بہت زیادہ ان کے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ اسلام کے طرف راگب ہوتے چلے جاتے ہیں تو دوستو یہ کچھ پانچ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ایسی وجوہات ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں منشن نہیں کیا ہے لیکن دوستو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں